میجر گورو آریہ جی کے ساتھ آج ہماری بات چیت ہوگی افہانستان میں نئی بننے والی ڈویلمنٹس کے حوالے سے اور خاص طور پر اس انگل کو بھی ہم لے گئے کہ پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو ایک یوز کیا جوہر ٹاؤن لاہور کے بام بلاس کے سرسہ میں اور بات کو ہم جوڑیں گے پاکستان اور ترکی کو یو این کی جو چائلڈ سولجر ریکروٹر لسٹ ہے اس میں بھی شامل کر دیا گیا یہ سب باتیں جیو پولٹیکس پر ویلکم کرتے ہیں میجر گورو آریہ صاحب کو ہم بات چیت شروع کرتے ہیں طالبان سے آپ کو کیسی صورت نظر آ رہی ہے آنے والے دلوں میں آنے والے دلوں میں مجھے تو لگتا طائر صاحب دیکھئے اگر طالبان فاتح ہو بھی گئے اور کابل پر انہوں نے راج کر بھی لیا تو یہ دوسرے قسم کا طالبان ہے طالبان نے بیس سال جو یہ گفاؤں میں رہے ہیں جنگلوں میں رہے ہیں سہراؤں میں رہے ہیں تو طالبان نے کچھ نہ کچھ تو سبق سیکھا ہے اور وہ تین قسم کے سبق سیکھے ہیں طالبان نے پہلی چیز یہ کہ جو پرانا طالبان تھا اب ویسا ہی طالبان دوبارہ نہیں چلے گا دوسری چیز ہے آل قائدہ جیسے گروپس کے ساتھ طالبان کو یہ پتا ہے کہ اگر انہوں نے دوبارہ پارٹنر کر رہا تو امریکہ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں صرف بومنگ کے ہی تھرو وہ طالبان کو واپس گفاؤں میں بھگا سکتے ہیں اور تیسری چیز مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت طالبان نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا کو چاہیے کیا وہ جو سٹون ایج کی بات کرتے ہیں نا کہ مطلب ہم لوگ آج سے پندرہ سو سال پہلے کی زندگی وہ اب چلے گی نہیں اور طالبان والے سمجھ چکے ہیں تو وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں اس لئے طالبان نے سالور پہلے بھی بول دیا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہمساہیہ ہے اور ہم اس کو پاکستان کے پریزن سے نہیں دیکھتے ہماری ان کے ساتھ رشتے آلگ ہیں پاکستان کا الٹا معاملہ ہے کیونکہ پاکستان نے طالبان اندینلی بنایا ہی کہہ لیجے پاکستانی فوجی اس میں تھے شروع میں جنہوں نے طالبان کا گٹھن کرا اور طالبان کو جنم دیا اور اور بھی لوگ تھے جو طالبان سے associated تھے پاکستانی آمی کے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو یہ overconfidence ہو گیا کہ ہم پتھان جو ہیں یا پشتون ہماری جیب میں ہیں پشتون تو آج تک وہ تو سکندر کی جیب میں نہیں رہے تو پاکستان کی جیب تو بہت چھوٹی ہے جو یہ سمجھ لے کہ ہم دیکھیں پشتونوں سے جیتنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہندوستان کو آتا ہے پشتونوں سے آپ تب ہی جیت سکتے ہیں جب آپ ان سے دوستی کر لیں ٹھیک ہے آپ لڑکے پشتونوں کو ہرا نہیں سکتے ہیں اگر آپ نے یہ سوچا کہ آپ لڑکے پشتونوں کو ہرا دیا یا آپ نے آنکھیں دکھا دی یا آپ نے بولا کہ تمہیں دھمکائیں گے تو پھر وہ پتھان کسی کے قابو تو آنے والے ہیں نہیں وہ قوم ہزاروں سال سے کسی کے قابو نہیں آئی تو اب کوئی پاکستان سوچے کہ وہ قابو کر لیں مشکل ہے انڈیا والا طریقہ سب سے اچھا ہے آپ جائیں ہاتھ ملائیں عزت دیں عزت آپ کو ملے گی اسی طریقے سے کام چل سکتا افغانستان میں اور کام نہیں چل سکتا ہم نے اپنے بندے وہاں پہ نہیں ڈالے ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ مدد کرتے ہیں ہم نے کبھی پشتونوں کو چھوٹا نہیں دکھایا ہم نے برابری کا ہر سمیں رشتہ چاہا ہے اور وہ لوگ چاہے وہ تالیبان ہو تالیبان نے ہم سے کیوں بات کر رہا ہے تالیبان اس لئے بات کر رہا ہے کہ تالیبان کو پتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور تالیبان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو پاکستانی فوجے وہ لوگ کیسے ہیں تو ان کو صاف کلیر ہو گیا کیونکہ پاکستان نے یہ سیف ہاؤسز میں ان کے بچے پلے بڑے ہیں کس طریقے سے پاکستان نے ان کو زلیل کر رہا ہے جو لوگ آپ کے پشاور میں رہتے تھے کراچی میں رہتے تھے اور دیگر علاقوں میں کوئٹا میں رہتے تھے یہ سب تو کس طریقے سے کر رہا ہے لیکن تھوڑے سے ان کی دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں it's not business as usual 20 سال پرانا تالیبان نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ there has been much change in the way of thinking and in the way of dealing with the world اور یہ نظر آتا ہے صاحب ویورز میجر گورو آریہ جی کہہ رہے ہیں کہ تالیبان اب 20 سال پرانے والے تالیبان نہیں ہیں ان کی یہ جو in-depth studies ہیں اور جو analysis ہیں آپ ان کے چانکیا فورم ڈاٹ کام پہ جائیے جہاں آپ بہت بڑی articles دیکھیں گے اور آپ اس کی جو apps ہیں android کی apple کی download کیجئے میجر گورو آریہ جی اس کے editor in chief ہیں میں باتچیت کو میجر صاحب تھوڑا آگے لے کر جاتے ہوئے آپ نے کہا کہ بھارت کی بھی ان سے باتچیت ہو رہی ہے آپ نے بڑی important بات کی آپ نے کہا کہ بھارت کو آتا ہے یہ ہونر کہ دوستی کر کے ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں بھارت کی اس وقت باتچیت ہو رہی ہے تالیبان کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ باتچیت پاکستان کے لیے کتنی insecurities پیدا کرے گی انسیکیورٹی پیدا کری لیے پاکستان کے آپ statement دیکھیں اب clearly جو پاکستانی میڈیا والے جو آج سے تیر صاحب 6-8 میں نے پہلے یہ کہتے تھے کہ امریکہ جائے گا پھر دیکھنا کیا ہوگا پھر تو انڈیا کا رہنا وہاں پہ مشکل ہو جائے گا انڈیا کے consulates بند ہو جائیں گے اور مار مار کے ہندوستانیوں کو بھگائیں گے انہوں نے پہلے یہ ایک خاص ایک پاکستانی ذہنیت ہے گیم ختم ہونے سے پہلے اپنی فتح ڈیکلیئر کر دینا ہم جیت گئے یہ پہلی بول دیتے ہیں کہ ہم جیت گئے یہ دیوالی ہونے کے چار پانچ دن پہلے ہی دیوالی منع لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہونے ہی والی ہے چلو منع لیتے ہیں they don't realize that geopolitics and foreign affairs national security کا paradigm ہے it does not work like that یہ test match ہے سر یہ 2020 کا match نہیں ہے یہ test match ہے جب تک آخری گیند نہیں بول ہوتی آپ کو نہیں پتا کہ کون جیتا کون ہارا تو پاکستان بڑا صد میں کیونکہ اٹیکس ہو رہے ہیں ان کی اوپر ہر روج پاکستانویں فوجی مارے جا رہے ہیں یہ کون ہے یہ جو کہتے ہیں کہ تحریکی تالیبان پاکستان انڈیا نے روہ نے اور یہ سب نے پال رکھی ہیں وہ چھوڑ دیجئے ان کو تالیبان والے جو ان کے تالیبان ہیں وہ ٹھوکیں گے ان کو ابھی آپ دیکھئے گا یہ ہونے والا ہے کیونکہ سمپل سی اس میں دو تین چیزیں ہیں تائرزہ وگر آپ کی اجازت ہو تو میں سمجھاؤ دیکھیں پہلی چیز جو یہ پشتونوں کی اوپر ظلم کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر پشتون ہیں ان کی رشتہ داری افغانستان میں ہے میں دو تین لیڈرز کے نام لوں گا جیل میں بھی ٹال دیا انہوں نے محسن داور کو علی وزیر کو انہوں نے جیل میں وہ ممبر اف نیشنل اسمبلی ان کو اٹھا کے جیل چھے چھے میں نے چار چھے میں نے ان کو وہاں پہ ٹور کرتے ہیں یہ سب کلٹی سے کام تو کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ایسے کر دیں تو یہاں پہ تو بہت بہت حلہ ہو جائے وہاں پہ انہوں نے خود کے پارلیمنٹ اچھے چارج کیا لگا مجھے آج تک نہیں پتا کیا ایف آئی آر کٹا کچھ نہیں ہے ایجنسیز اٹھا کے لے گئیں ایک ممبر اف نیشنل اسمبلی کو اٹھا کے لے گئیں وہاں پہ منظور پشتین ہے پشتون تحافظ مومنٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو صرف ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں طریقہ صاحب کی منظور پشتین بھی جو ایک پیسفل ایجیٹیشن لیڈ کر رہے ہیں اگینسٹ دی اتھارٹیز پتھانوں کو عزت نہیں دے رہے ہیں پھر یہ کیا چاہتے ہیں کہ پتھان بھی ویسی کریں جیسے بلوچ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کسی نہ کسی کو دھکا دیں گے اور گیرتمند قوم ہے پتھان ویسی گرم دماغ والے ہیں جتنا میں نے دیکھا ہے تو میں نے تو گرم دماغ والے ہی دیکھیں ان کی اگر عزت پر بات آجائے پھر وہ مرنے مار میں پوتا رہتے ہیں پتھان اور آئی میں کسی نہ کسی دیکھا ہے یہ پاکستان کے لئے بہت اگلے ایک ساپ پاکستان میں دیکھیں ریفوجی کرایسیس ہوگا آپ مان کے چلیں ریفوجی کرایسیس ہوگا امریکہ بمباری کرے گا یہاں نہیں تو وہاں نہیں پاکستان نہیں تو کہیں اور سے ٹھیک ہے بمباری کرے گا ریفیوجی کرائسس ہوگا یہ لوگ پاکستان میں آئیں گے آپ پاکستان میں آنے سے روک نہیں سکتے اور وہی پاکستان میں جو 1989 کی بات ہوا تھا وہی دوبارہ گن کلچر کالشنکوف کلچر ڈرگز یہ پھر ہونے والا ہے یہ it'll spiral out of control اور آپ ایران کے جیسے نہیں کر سکتے ہیں ایران نے جیسے بیچ بیچ ڈیزرٹ کی بیچ میں فینس لگا دیا بولا کہ سب لوگ ادھر نہیں انٹر درستے دار ہیں وہاں پہ یہ وہی قوم ہے جو یہاں پہ وہاں پہ اور ڈیورن لائن کو ایسی پتھان مانتے نہیں ہیں یہ تالیبان تو روز توڑتے رہتے ہیں ڈیورن لائن میں جو انہوں نے تاربندی کر رکھے پاکستانیوں نے روز توڑتے رہتے ہیں بیچ میں سے میں نے ویڈیو بھی پوسٹ کر رہا تھا ایک سال پہلے شاید اور آٹھ دس مہنے پہلے میں نے ٹویٹر پہ ویڈیو بھی ڈالا تھا جس میں وہ لوگیاں فیس بک پہ ڈالا تھا کہیں نہ کہیں ڈالا تھا کہ وہ تو مانتے نہیں اور تالیبان بھی نہیں مانتے تو جو بیسک چیز ہے دیکھئے آپ اگر ڈیورن لائن کو ہٹا دیں ٹھیک ہے تار صاحب اگر آپ ایک بار یہ سمجھ لیں کہ تالیبان کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیورن لائن کو نہیں مانتے اس کا مطلب آپ ڈیریکلی پاکستان کی سوبرانیٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ پشاور گریٹر افغانستان کا حصہ ہے وہ پورے فرنٹیر ایڈیا جو آپ کا ہے پورے فرنٹیر ایڈیا چاہتے ہیں دوسری ایک اور چیز ہے بلوچستان میں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ پشتون ہے وہ بلوچہ ہی نہیں تو جب وہ اس پہ آتے ہیں کلیم کرنے میں تو پھر وہ پورا کلیم کرتے ہیں صرف علاقہ نہیں ایک تہذیب کے طور سے ایک لینگویج کے طور سے کلچر کے طور سے جس پہ پاکستان اب بیٹھا ہوا ہے قابضوں کے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹھا ہوا ہے لیکن اگر یہ سوچتے ہیں کہ طالبان کو یہ کٹ پتلی کی طرح نچا لیں گے اور طالبان کو بولیں گے کہ اٹھو تو اٹھ جائے گا طالبان اور بیٹھو تو بیٹھ جائے گا اب وہ طالبان نہیں ہیں وہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے دھمکی دے دی ہے یہ پاکستان کے اندر ناس کر دیں گے پورا پاکستان کا طالبان والے اگر پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو آپ نے بھی پیچھے کہا کہ پاکستان کا الیگیشن بھارت پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ٹاف ٹائم دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی پاکستان نے کہا کہ لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے پاس جو بام بلاسٹ ہوا تھا اس کے پیچھے بھارت ہے یہ پائرمنسٹر بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے تو کیسے آپ اس الیگیشن کو لیتے ہیں طائر صاحب جب بھی پاکستان یہ کہتا ہے ہم نے ڈوزیر دیئے پر بھارت کا مارکٹ اتنا بڑا ہے کہ کوئی ہماری بات نہیں منتا یہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اپنی قوم کو جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں جب ڈوزیر ہم نے دیا تھا ہمارے ڈوزیر کے بعد پاکستان چلا گیا ایف ایٹی ایف میں اور وہاں پہ گری لسٹ میں رکھا گیا ہے پاکستان اور اتنی بری طریقے سے گری لسٹ میں ہے پاکستان کہ پاکستان جب بلیک لسٹ میں نہیں جاتا تو وہ لوگ نا پھر بھنگڑے ڈالتے ہیں سڑک پہ تیاری تو وکٹری ہو گئی ہم گری لسٹ میں نہیں گئے ہم تو بلیک میں نہیں گئے ہم گری میں ہی ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ سب یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیوں کروائے گا انڈیا بلاسٹ کیوں کروائے گا وہاں پہ پاکستانیوں نے پہلے بولا گیس پائپ لائن کا بلاسٹ ہے خود ان لوگوں نے بولا ان کے پولس کا بیان ہے آن ریکارڈ کی گیس پائپ لائن کا بلاسٹ ہے پھر ان کو دھیان آئے کہ اگر گیس پائپ لائن بھٹی تو ایک کام کرتے ہیں چلو بھارک کوئی بلیم کر دیتے ہیں انہوں نے بلیم کر دیا پر یہ لوگ پروف کبھی نہیں دیتے یہ لوگ پتہ ہے تاہر صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ کو شوق لگے گا میں ان کے میڈیا میں دیکھتا ہوں اور ان کے جنرلز کو بات کرتے ہیں پتہ نہیں کیا لو آئی کیو ہے یا دماغ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیا مجھے کہنا نہیں چاہیے بڑے سخت الفاظ ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے کمی کہیں پہ اور میں بتاتا ہوں جیسے ہم نے جب بومبے کے بومبے پہ جو چھبیس گیارہ ہوا تھا جب ہم نے پروف دی تھی یا ہم کبھی پروف دیتے ہیں پاکستان میں جو تیررس کیمپس ہیں ہم صرف گریڈ ریفرنسز ہوتا ہے جو گریڈ ریفرنسز ہوتے ہیں گریڈ ریفرنسز کے ساتھ بندے کے نام کے ساتھ اس کا یہ موبائل نمبر ہے اس کا یہ اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ اس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے اندر جا کے دیکھئے ہماری یہ انٹریجنس ہے ہمیں پورا ڈوزیر بنا کے دیتے ہیں اس میں موبائل فون کی ریکارڈنگ جیسے کہ موبائل فون کی ریکارڈنگ جو ایک بار آپ کو یاد ہوگا مشررف اور اس کے جنرل کی بیچ میں بات ہو رہی تھی مشررف شاید he was in i think he was in بیجنگ اور سام آدھر پلیس کئی فورن کنٹری میں تھے وہ جب انڈیا نے ریلیس کری تھی وہ مشررف کی ریکارڈنگ تو میرا ہی کہنے کا مطلب ہے تہچہ کی ہم لوگ اس طریقے کا جب پروف یہ ہمارے لیے یہ پروف ہے ہم اس کو ثبوت بانتے ہیں کہ جب آپ سپیسیفک سب کے سامنے ڈال دیں اور ہمارا کوئی بھی چینل دیکھ لیں نیوز چینل سب نے چلایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں حافظ سعید تو ہم بولیں گا حافظ سعید اس طریق کو یہاں پہ تھا اس نے اس سے یہ بات کر دی یہ وائس ریکارڈنگ ہے ایک ایک ایکزامپل دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حافظ سعید کی وائس ریکارڈنگ ہے پر میں ایک ایک ایکزامپل دے رہا ہوں ایک اداران دے رہا ہوں کہ یہ بندہ ہے اس نے یہ بولا یہ پرویز مشرف کی ریکارڈنگ تو ہم نے بتائی تھی ٹھیک ہے پاکستان کیا کہتا ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن پر کیسے باتیں ہوتی میں آپ کو ذرا آپ کی اجازت ہوتا تھوڑی سی ان کی نگل مار کے آپ کو دکھاتا ہوں بڑا اچھا لگے گا وہ کہتے ہیں کہ جناب سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے تو اس کا مطلب انڈیا بھولا بھیز ہے کیونکہ وہاں پر ٹی وی پہ تین پینلس بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے یہ کون سا لوجک ہوتا ہے آپ دیکھئے موید یوسف موید یوسف اور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں یا پھر شامیبو قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب یو پی میں ساٹھ ٹیرریسٹ کیمپ ہیں ہریانہ میں پہتیس ہیں کدھر کدھر ہیں کتنے کدھر ہیں کوئی لوکیشن نہیں سر کوئی گریڈ ریفرنس نہیں کوئی بندے کا نام نہیں ایسی ارے آپ کے پاس پروف ہے آپ دیجئے دنیا ہم نے دنیا کے سامنے دیا ہم نے سب کے سامنے دیا ہم نے بولا یہ دیکھئے ہم نے وکیل دیا جب ہم نے اس کو پکڑا تھا کیا نام کہتے ہیں آپ کا جو کساب تھا اجمل کساب اجمل کساب کا وکیل آن ریکارڈ ہے اس کی سب کے سامنے ٹرائل لگی اب میں پوچھتا ہوں کہ کلبوشن جادف کا جبکہ کلبوشن جادف انوسنٹ ہے میں دونوں کو کمپیر نہیں کر رہا میں دونوں کو کمپیر نہیں کر رہا پر میں بتا رہا ہوں پاکستان کہتا ہے کہ کلبوشن جادف نے کلبوشن جادف نے ٹرینزم کر رہا ہے یہ سب پاکستان جھوٹے الزامات لگا رہا ہے اس کے لائر کا نام بتا دیجئے مجھے تو بھی بتا اس کے لائر کا نام فوجی کورٹ سے فوجی کورٹ کون سے سیویلائزڈ ملک میں کون سے سیویلائزڈ ملک میں ایکسپ فور دی آمی پیپل جن کے اوپر آرمی آکٹ لاغو ہے وہاں پر فوجی کورٹ چلتی ہے کون سے سیویلائزڈ ملک یہ پاکستان میں چلتی ہے تو یہ کچھ ان کا پروف پتہ کیا ہے کہ پاکستان میں بچے بچے کو پتہ یہ ان کا پروف ہے سر ٹھیک ہے یہ پروف لے کے یہ دنیا کے سامنے جاتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے پھر جب لوگ ان کا پروف ڈس بین میں پھیک دیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندووں نے ساجش کی ہے یہودیوں نے ساجش کری ہے اور انڈیا کا مارکٹ بہت بڑا ہے تو انڈیا پیسے دے دیتا ہے تو سب کھری دے جاتے ہیں اصلی ہمارا موقف کوئی نہیں سنتا ارے ان کا ہومور کی گڑوڑ ہے اور ان کا ہومور کتنا گڑوڑ ہے سر کہ مطلب ان کی ایک تو ان کی فورن سرویس بھی ایسی ہے پتہ نہیں ان کی فورن سرویس کیا کرتی ہے وہ کون سے ملک کا تھا ایک فوجی جنرل تھا کوئی تھا جس نے اپنے خود کی ایمبیسی کی بیلڈنگ بیج دی تھی آپ گوگل پہ اگر جائیں گے تو آپ کو دیکھے گا اس بندے نے اپنی ایمبیسی کی بیلڈنگ بیج دی سر تو یہ ایسے چلتے ہیں ملک پھر ہی کہتے ہیں سب کو پتا ہے آپ کا یہ زور کہ پاکستان کی طرف سے یہ کلیم کہ سب کو پتا ہے چونکہ ہم نے کہہ دیا کہ بھارت نے کروایا ہے اور اس کے پیچھے ثبوت ہوں یا نہ ہوں ہم نے کہہ دیا ہے اچھا یہی جو معاملہ ہے وہ ایک یورپ سے ایک چھوٹی سی انجیو بنی ہوئی تھی اس نے انفو لیب سے کیا وہ آج تک شاہ محمود قریشی کوٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے وہ انفو لیب بتاتا ہے کہ بھارت پرپاگنڈا کر رہا ہے تو یہ جو پورے کا پورا ریٹرک ہے جس کے بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ دنیا دسپرن میں پھینک دیتی ہے جو اس کے پیچھے کوئی سبسٹینشل ایویڈنس ہوتا ہی نہیں ہے کوئی پروف ہوتا ہی نہیں ہے لیکن پھر یہ کیوں دیتے چلے جاتے ہیں جب دنیا بھی نہیں مانتی پاکستان کے ریزنیبل جو لوگ ہیں وہ بھی ہنستے ہیں بھارت بھی ہنستا ہے تو پھر یہ کیوں کرتے چلے جاتے ہیں آپ کو کیا سمجھاتی ہے بات سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کسی نے کچھ بولا کیوں کہ نہ وہ ڈیسنفو لیب کی ریپورٹ بھی ہم نے پڑھی اس میں کچھ الیگیشنز تھے وہ پڑھ رکھی ہے میں نے اس میں بھی پروف نہیں تھا اس میں کچھ کچھ باتیں ہم بول رکھی تھے آپ پروف لائیے پروف جو ایک سیولائزڈ کنٹری ایک مارڈن کنٹری کے کورٹ آف لاو میں جو پروف چل جائے میں اس کو پروف مانتا ہوں آپ وہ پروف لائیے آپ انڈیا کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے نا انڈیا کو تو ویسے بھی پاکستانی دشمن ملک مانتے ہیں آپ امریکہ کی کورٹ میں جو چل جائے UK کی کورٹ میں چل جائے فرانس جرمنی اٹلی کی کورٹ میں چل جائے آپ ویسی پروف لائیے پھر ہم مان لیں گے آپ کی پروف یہ وہ پروف لاتے ہیں جو چائنہ کی کورٹ میں چل جائے وہ کہیں دنیا میں چلتا ہے نہیں صرف چائنہ اور پاکستان کو چھوڑ کے تو یہ کہ سب کو پتہ ہے یہ ایسے بات بولتے تھے ان کے ٹی وی پہ پینلسٹ جو بڑے دانشور بنتے ہیں دانشور بنتے ہیں سر وہ لوگ ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں مطلب کی اتنا زبردست مجھے فنی لگتا ہے کہ اتنے بزرگ ہیں سفید وال ہو گئے ان کے کہتے ہیں کہ میں تو تیس چالیس سال سے انڈیا پاکستان ریلیشن سٹڈی کر رہا ہوں ایسی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ کہ میں اتنے سالوں سے سٹڈی کرتا ہوں تب ایسی بے وکوفی کی حلکی باتیں کرتے ہیں کہ سب کو پتا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہو جی کہ انڈیا اس میں ملویس وہ تو سب ہی کو پتا ہے یہ کیسی لینگویج ہوتی ہے کہ سب کو پتا ہے اس لئے اب ڈیسنفول ایپ کی اپنے بات کریں شاہ محمود قریشی ڈیسنفول ایپ کو کوٹ کرتے ہیں سب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کل اگر ایک بات بتائیے کل اگر نیو یورک ٹائمز میں آ جائے نیو یورک ٹائمز میں آ جائے کہ پاکستان ٹیررزم کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈیسنفول ایپ کو تو کوئی نہیں جانتا تھا اج سے ایک سال پہلے آپ نے نیو یورک ٹائمز میں آ گیا اور نیو یورک ٹائمز میں پاکستانی آرمی کی پول کئی بار کھل چکے پہلی بار نہیں کھل رہی واشنگٹن پوسٹ میں کئی بار کھل چکے کیا انڈیا اس کو یون لے کے چلا گیا کہ ایک اکبار میں چھپائے یہ ہماری پروف ہے اور پھر کہتے ہیں آئی ایس آئی نمبر ون ہے ایجنسی ورلڈ کی یہ کیسی نمبر ون ہے سر یہ نمبر دو ہے پوری نمبر دو کا مطلب آپ بھی سمجھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے ایسے پروف لائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی سیولائز کنٹری میں نہیں چل سکتے لیکن چائنہ کی کوٹ میں شاید چل سکتے ہوں پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان نے ریسینڈلی چائنہ کے کمیونزم کو بہت پریز کیا اس سے پہلے وہ ریاست مدینہ کو بہت پریز کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ ریاست مدینہ سب سے امدہ ہے جب وہ پرائم نیسٹر نہیں تھے تو تب وہ سکینڈینیوین کنٹریز کی طرح جو ویلفیر نظام ہے وہ لانا چاہتے تھے اب وہ چائنیز کمیونزم کے ساتھ ہیں چائنہ سے کوئی پیسے بھی نہیں مل رہے تو یہ سارا جو بھمبل بوسہ ہے یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جیو پالٹکس کے کانٹیکس میں طیر صاحب یہ جو چائنہ کے نظام پر پہنچے ہیں یہ تھا سعودی عربیہ سے مدینہ سے مدینہ سے ہوتے ہوئے یہ ڈائریکٹلی چائنہ نہیں پہنچے یہ یہ وایا ایران وایا ملیشیا وایا ترکی بیچ میں انہوں نے ارتگل گازی بھی دیکھا سر یہ سب کچھ ٹی وی سیریل دیکھتے دیکھتے اب یہ چائنہ پہنچے کہ چائنہ has provided a viable alternative to western democracy یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان ٹھیک ہے کہ یہ viable alternative to western democracy دیکھئے اس سے دو چیزیں نظر آتی ہیں وہ جو ریاست ہے مدینہ باد وہ تو fraud آدمی ہے عمران لیکن تائر صاحب آپ آپ کوئی بات سمجھ نہیں پڑے گی یہ دکھاتا ہے کہ عمران خان کی سوچ کیا ہے he has dictatorial tendencies عمران خان کی dictatorial tendencies ہیں ورنہ چائنہ کو کوئی اچھا بول نہیں سکتا ٹھیک ہے چائنہ کی economy زبردست ہے کوئی doubt نہیں کر رہا چائنہ دنیا کا manufacturing hub ہے کوئی doubt نہیں کر رہا چائنہ ایک economic superpower ہے کوئی doubt نہیں کر رہا چائنہ کا دنیا بھر میں رسوک ہے دنیا بھر میں چائنہ کی reach ہے کوئی doubt نہیں کر رہا کر بھی نہیں سکتا وہ زمین پہ دیکھ رہا ہے we cannot doubt it پر اگر آپ یہ بولیں چائنہ میں کہ چائنہ کے اندر ٹھیک ہے آپ کو ریاست ہے مدینہ سے اگر آپ compare کریں اور اس سے compare ہی کر لیا کہ کل تک ریاست ہے مدینہ کے گانے گا رہا تھا اور TV anchors ہیں میں نام بھول گیا اس کا بھی نام عمرانی ہے ایک بندہ ہے TV anchor پاکستان میں عمران something ہے اس کا نام he shares the same name as عمران کان but i don't know his last name مجھے نہیں پتا وہ بھی اپنی TV show میں میں دیکھ رہا تھا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں نا اس میں تو کافی similarities ہیں ریاست ہے مدینہ میں اور چائنہ میں کیونکہ چائنہ میں جو کرپٹ ہیں اس کو گولی مار دیتے ہیں ارے یہ یعنی کہ یہ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ریاست ہے مدینہ جو کہ ہر مسلمان کے لیے ایک ایک ideal state تھا جس کو مانتے ہیں جس کو مانتے ہیں کہ وہ پہنچنے والا ایک you know ایک level ہے جہاں پہ سب کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے ریاست ہے مدینہ اگر یہ کسی کو کہتے تو آپ پہ بات بتیئے کیا اپنے citizens کے لیے جو Arab states ہیں وہ اپنے citizens کے لیے تائر سب کچھ نہیں کرتے کیا UAE میں strict punishment نہیں ہے death کی for drug peddling and all that کیا سعودی عربیہ میں income tax free کر کے اپنے لوگوں کے لیے ایک بڑیہ مقام نہیں دیا یہ جو TV anchor ہیں یا پھر پاکستان کے prime minister یہ دبائی اور Arabs کا example نہیں دیں گے Arabs نے کیا کر آئے سب اتنا تیل نکلا کہ لوگوں کا income tax ماف کر دیا لوگوں کے health insurances نکال دیا free of cost سب لوگوں کو بولا کہ تمہیں اتنا پیسہ ملے گا اتنی pension ملے گی کتنے welfare schemes کریں اپنے تیل کے پیسے سے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے وہاں پہ democracy نہیں ہے لیکن انہوں نے بات وہاں کی نہیں کری انہوں نے چائنہ کی بات کری کیونکہ Arab اب ان کو مو نہیں لگاتے مو تو کہہر ان کو چائنہ بھی نہیں لگاتا but یہ اب چائنہ کی بات کرے تو یہ this is all fraud جہاں سے پیسہ مل جائے کل ان کو اگر موکیش امبانی دے دے 10-15 billion ڈالر اور میں موکیش بھائی سے request کروں گا کہ سر ان کے کچھ دے دو پیسے تو یہ بولیں گے کہ انڈیا جو ہے انڈیا میں ہی ریاست مدینہ ہے یہی ہے اصلی چیز اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس نے پیسے ان کے چیم میں ڈال دی ہے اس کے گنگانے لگیں گے یعنی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا اس وقت یہ زیادہ ذکر کرتے تھے جب ان کو عربوں سے پیسے ملنے کی طوک ہو تھی جب وہ ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں مدینہ سے بیجنگ کی طرف رخ کرتا ہوں وہ ویسے پہلے بھی کئی بار نکام ہو چکی ہے ان کی بیجنگ سے پیسے لینے کی کوشش بھی لیکن بہرحال اب چونکہ کہیں اور سے پیسے نہیں مل رہے تو کیا کریں ویسٹن ورلڈ کا نام لیتے تھے ویسٹ کے ویلفیر سٹیٹ ہوگی کہ شاید وہاں سے مل جائیں گے پیسے اب ویسٹن ورلڈ کے ہی جو سب سے بڑے کنٹری امریکہ ہیں انہوں نے پاکستان کو جو اپنی ایک ریکروٹر جو چائلڈ ریکروٹر لسٹ بڑی خطرناک وہ سیچویشن ہے اس میں شامل کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کی جو ایکویبمنٹ ہے جو وہاں سے آئی ہے اس کی اپ گریڈنگ بھی نہیں ہو سکتی اور مزید وہاں سے ایکویبمنٹ بھی نہیں لے سکتے اور وہ دیکھئے گورو بھائی اس فیرس میں کون کون کنٹری ہیں مالی ساؤتھ سودان سومالیا عراق سیریا یعنی ٹوٹلی جو بچائرے مسٹ اپ اور فیلڈ سٹیٹس ہیں آلموس وہ اس میں ہیں پاکستان بھی اس فیرس میں آ گیا اور ایون ٹرکی بھی اردوگان کی وجہ سے اس فیرس میں آ گیا کیسے دیکھیں گے اس سیچویشن کو isn't a tough time for پاکستانی establishment مجھے تو مجھے تو طاہر صاحب ہسی آتی ہے اور مجھے ہسی کیوں آتی ہے کوئی بھی پاکستانی اینکر نے میں نے اس کے اوپر ساتھ اٹھ دس ڈیبیٹ دیکھی ہوں گی پاکستانی ٹیم میں روز ایک دو تو دیکھتا ہی ہوں اور طاہر صاحب میں نے آج تک ایک ایسی ڈیبیٹ نہیں دیکھی جس میں پروف کے ساتھ کسی بھی پاکستانی اینکر نے یہ بولا ہو کہ سب ہمیں لسٹ میں ڈالنا اس لیے غلط ہے کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرا one two three four five یہ ہمارا پروف ہے اور یو ایس پروف کرے کہ ہم لوگوں نے چائلڈ سولجرز کو ڈالے کوئی منع نہیں کر رہا کہ ہم نے چائلڈ سولجرز کو نہیں بنایا ہے یا ہم 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں استعمال کرتے کوئی ایسا نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بام اور اڑنے کی وہ ہے کیونکہ فی ٹی ایف سے یہ نہیں ہو رہا اور ہمیں بیسس چاہیے یہ پھر غلط ڈیریکشن میں جا رہے ہیں یہ کبھی صحیح سوال کا پاکستانی جواب نہیں دیتے تھا ان کو صحیح سوال کا جواب دینا چاہیے اگر امریکہ کہتا ہے کہ آپ نے چائلڈ سولجرز نے ڈالا ہے آپ امریکہ کو جواب لکھ کے دیجئے کہ پھلیس پروائیڈیس ویڈ دے پروف آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے غلط کر رہا ہے تو آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں کہ کہاں کر رہا ہے اور آپ کوئنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ہوا میں باتیں نہ کر رہے آپ بتائیں ہم نے کیا کر رہا ہے بتائیں کونسی ریجمنٹ ہے ہماری کونسی پولیس فورس ہے کونسی ایسا پیراملیٹری فورس ہے یا کونسی ہماری جو بھی xyz ان کی ایجنسی ہے جس میں 18 سال سے کم کے بچے کام کرتے ہیں ڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی ڈیریکٹلی بھی اور ڈیریکٹلی بھی آپ بتائیں یہ بات نہیں کر رہے وہ ہمارے خلاف ساجش ہے ہندوانس جس کرتی ہے ایک تو ساجش کا یہ چورن بیش دے رہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کسی طریقے سے لوگ چاہتے ہیں کہ ایئر بیس مل جائیں اس لیے جی امریکہ ہمارے خلاف ساجش نہیں کر رہے ارے you come to the point امریکہ ساجش کر رہا ہے تو کر رہا ہے آپ مارو گولی ساجش کو آپ تو to the point بات کرو آپ ایک لسٹ بنا ہو اور امریکہ سے بولو کہ ہم نے کہاں کر رہا ہے آپ نام بتائیے اس ایجنسی کا آپ ایسے دس بچوں کے نام بتائیے جو ہم نے استعمال کریں آپ کے پاس اتنا بڑا پروف ہے امریکہ ہے 700 بلینڈ دولار کا آپ کا دیفنس کا بجٹ ہے CIE آپ کے پاس ہے جس کا الہی دہ hundreds of billions of dollars کا بجٹ ہے آپ کے پاس FBI ہے آپ کے پاس Homeland Security ہے آپ کے پاس Satellites ہیں Global Network ہے آپ 10, 15, 20, 100 بچوں کا نام تو بتائیے ہیں کہ یہ بچے ہیں یہ آپ لوگوں نے یہ ادھر ادھر آپ لوگوں نے پاکستانیوں نے وہ بات نہیں کر رہے چیز ساجش ہے ہوں گئی ہمارے خلاف ساجش کریں بس یہ ہی ہے اور سب کو پتا ہے کہ دنیا ہمارے خلاف ساجش کرتی ہے بس یہ ان کا آخری آرگیومنٹ جو ہے ان کا جو جس کو کہتے ہیں نا برماستر جو ہوتا ہے the biggest nuclear weapon that پاکستانی TV anchors have اور پاکستانی intellectuals have کی جی یہ تو سبی کو پتا ہے مطلب یہ انہوں نے ایک بار یہ بان چھوڑ دیا سر یہ تیر مار دیا انہوں نے کہ سبی کو پتا ہے اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں پوچھ جائے گا کہ سبی کو پتا ہے یہ ہوگا ہے جی ساجش کی آپ نے بات کی میں دوبارہ واپس آتا ہوں لاہور کے بلاسٹ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ساجش وہاں پہ بھارت کی ہے صرف ساجش ہی نہیں ہے پورے کا پورا پلان وہاں کا ہے چونکہ یہ حافظ سعید کے گھر کے پاس تھا کچھ خبریں گورت صاحب ایسی بھی ہیں کہ حافظ سعید جیل میں ہونے کی بجائے شاید اس گھر میں تھے ابھی تک کنفرم نہیں ہے میرے پاس خبریں لیکن پاکستان کا میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ گھر میں تھے تو حافظ سعید بھارت کا ایک ٹارگٹ تو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بلاسٹ کے حوالے سے کونسی طاقتیں ہو سکتی ہیں جو اس پہ پیچھے جائیں دیکھیں سب سیدھی بات یہ ہے بھارت نے آج کے پہلے کیوں نہیں ٹرائے کر رہا حافظ سعید تو بھارت میں کتنے سالوں سے تیس سالوں سے کھون کھرابہ کر رہا ہے early 90's یا mid 90's سے کر رہا ہے آج جا گئے آج کے پہلے تو کوئی اٹرمٹ نہیں ہو اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں چکر کیا ہے چکر تائر صاحب سمپل سا یہ ہے کہ پاکستان کو پتا ہے کہ جب تک حافظ سعید اور یہ سب لوگ زندہ رہیں گے دیکھیں کورٹ سے ان کو کنوکٹ کر نہیں سکتے کورٹ ان کو جیل میں ڈالے گا نہیں جیل میں اگر ڈالتا بھی ہے تو ایسی جیل ہوگی کہ دنیا اس کو جیل سمجھے گی نہیں تو آئی ایس آئی نے ایک پلان بنایا جو میں سمجھتا ہوں جو میرا انیلیسس آئی ایس آئی نے پلان بنایا کہ حافظ سعید کو مار دو اب وہ مرا نہیں الہدہ بات ہے لیکن حافظ سعید کو ایک ٹیرریسٹ بوم بلاسٹ کے چلتے مار دو ٹھیک ہے دنیا کو بولو کہ جی انڈیا نے مار دیا ہے انڈیا کے اوپر بھار ڈال دو بات آئی گئی اس لیے ہو جائے گی کیونکہ حافظ سعید کے مرنے کے بعد کوئی انویسٹیگیشن تو کرے گا نہیں کیونکہ کسی کو انڈریسٹ نہیں ہے جہاں تک دنیا کا سوال ہے ایون انڈیا کا سوال ہے حافظ سعید کل مرتا ہے آج مرتا ہے آج مرتا ابھی مرتا ہے ان کی طرف سے ان کو کوئی فرق نہیں مرتا ریٹ تو پاکستانی ایجنسی یہ چاہتی ہیں کہ جیش محمد کا جو مولانا مسود عظر ہے وہ مر جائے حافظ سعید مر جائے کیونکہ اب دیکھیں کشمیر کا جہاد والے سٹوڑی ختم ہو گئی پاکستان کو بھی پتا ہے سٹوڑی ہو گئی ختم اب یہ لوگ پاکستان کے لئے آزار نہیں رہے کیونکہ پاکستان کچھ کر نہیں سکتا اور پاکستانیوں نے یہ بات ان کے جنرلوں نے سوچ لیا ہے کہ ٹیررزم اب چلے گا نہیں بہت زیادہ ہمارے اوپر گریلسٹ اور اگر یہ لوگ بلیکلسٹ میں چلے جاتے ہیں اور انڈیا اگر کامیاب ہو جاتا ہے کل ان کو بلیکلسٹ میں ڈالنے کا یا اور دیکھر ملکہ پاکستان کو بلیکلسٹ میں ڈالتے ہیں ان کی اکانومی ویسی گریلسٹ میں ہی کلاپس ہونے والی اور بلیکلسٹ میں تو بلکہ انڈرگراؤنڈ ہو جائے گی ان کی اکانومی ختم ہو جائے گی تو گریلسٹ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے what is the best way آپ خودی حافظ سعید کو مار دو خودی مولانا مسود عزر کو مار دو خودی ایسے دس پندرہ بندوں کو مروا دو انڈیا کے اوپر نام لگا دو اور بولو کہ جی اب تو یہ مر گئے اب کون سے ٹیرریسٹ ہیں یہ تو ختم ہو گئے کچھ بھاگ گئے کچھ مر گئے کچھ مطلب اب لا پتہ ہیں تو اب ہمیں گریلسٹ سے نکال لیا ہے یہ پاکستان کا پلان ہے کہ ان کو مار دو انڈیا کے اوپر لگا دو کیونکہ کون چاہتا ہے مارنا اچھا یہ اور پروف دیتے ہیں جب میں نے ایک پاکستانی پینلسٹ سے پوچھا ڈیویٹ پہ کہ میں نے بولا جناب آپ یہ بتائیے ٹھیک ہے کہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے مارنے کی کوشش کریا حافظ سعید کو تو اس پینلسٹ کا جو کی اپنے آپ کو پاکستانی فوج کا افسر بتاتا ہے you know what he said تائر صاحب you'll be shocked he said اور کون مارے گا اس کو یہ ان کی پروف ہے سب کہ اور کون مارے گا یہ تم جج کے سامنے بولو گی کہ اور کون مارے گا پتہ نہیں عجیب بچوں والی باتیں کرتے ہیں کہ آن کون مارے گا اور کس کا انٹریسٹ ہو سکتا ہے ارے انٹریسٹ انٹریسٹ تو تمہارا بھی ہو سکتا ہے حافظ سعید کو مار دو چار پانچ ایسے لوگوں کو مار دو کریلیس سے نکل جاؤ کیونکہ اب حافظ سعید ان کے کام کا نہیں رہا حافظ سعید ان کے لئے لائیویلٹی بن چکا ہے بڑے حافظ سعید کو اس لئے جیل نہیں ڈال سکتے وہ موہ کھول دے گا وہ بتا دے گا کہ کون کون سا فوجی افسر میرے ساتھ ہے کس کس کی میرے ساتھ رشتر دائی ہے کس نے مجھ سے پیسے لیے میں نے کس سے پیسے لیے اور پاکستان کتنا مولابیس ہے یہ سب کا سب یہ سنڈے گارڈین میں احسان اللہ احسان کا آیا تو تھا انٹریو کچھ دن پہلے اس کا انٹریوی آیا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کا کو سنڈے گارڈین میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جیسے پاکستانی ڈس انفول اپ کو لے کے ناچ رہے ہیں ان کو ابھی تک مارڈن جیورسپورڈنس مارڈن لو کے بارے میں بیسک نالج نہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹرائیول ایریا میں جرگہ لگا ہوا ہے جہاں پہ چار لوگوں نے بولا کہ سزائے موت سزائے موت تو اس کو مار ڈالا ان کو لگتا ہے ایسی چلتا ہے that's not the way the world functions right آپ نے کہا کہ جہاد کشمیر اب ختم ہو گیا ہے لیکن militancy ہمیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے سخت بیانات بھی نظر آتے ہیں چاہے دکھاوے کے لیے ہی صحیح اندر بے شک diplomatic جو backdoor diplomacy جس کو کہتے ہیں وہ بات چیز بھارت کے ساتھ بھی رہتی ہے لیکن واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد کشمیر جو پاکستان کی طرف سے تھا وہ اب almost finish ہے سر ایسا ہے کہ پاکستان کو ایک بار دیکھیں terrorist incident ہو رہے ہیں پاکستان supported terrorist incident ہو رہے ہیں پر جس level پہ ہوتے تھے میرا کہنے کا مطلب ہے جس level پہ ہوتے تھے وہ انڈیا سے زیادہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر article بھی لکھا تھا ابھی چانک کیا فورم میں editorial لکھا تھا اور میں چاہوں گا سر کہ اگر آپ post کریں تو اگر آپ مینچے link ڈال دیں اس article کا میں آپ کو بھیجوں گا تو لوگ پڑھ سکیں گے وہ article یہ ہے کہ پاکستان's کشمیر obsession is good for انڈیا جو پاکستان کشمیر کے ساتھ اس کا obsession ہے وہ ہندوستان کے لیے اچھا ہے اور اس میں میرا argument سمپل سا ہے کہ پاکستان میں سوچا کہ بھارت کو ہم کشمیر سے پریشان کریں گے ٹھیک ہے اور پورے دیش میں بھارت میں ہم جہاد لانچ کریں گے کچھ کچھ جگہ پاکستان کامیاب بھی اچھا بیس گیارہ وغیرہ شردام ٹیمپل پارلیمنٹ اٹیکس سروجنی نگر باوم بلاسٹ 1993 جو باومبے میں باومنگز ہوئی تھی یہ سب اگر یہ آٹھ دس پندرہ بیس یا چھوٹے موٹے تو کئی سو ہوئے انسیڈنٹس اگر ان کو آپ دو منٹ کے لیے چھوڑنا تو آپ یہ دیکھیں گے پانچ سات سال دس سال تک یہ ہوا نہیں اور کچھ یہاں میں ریسٹ آف انڈیا میں یہ انڈیا نے کنٹین کر لیا اور جو بھی ٹیرر ایکٹ تھے انڈیا نے زیادہ تر کشمیر ویلی میں کنٹین کر لیا سر سوائے پلواما کے پلواما بھی ویلی میں ہے سر پلواما ہے سو ساؤت کشمیر اگر آپ پلواما کو دیکھیں پلواما جو ہے نا سر پلواما ایکچولی شرنگر کے ائرپورٹ سے ایک گھنٹہ دور ہے سر آپ نیشنل آئی وی پہ جائیں گے وہ طور پلواما سامنے در لیتپورا جو جگہ ہے نا وہ جگہ ہے ایکشولی جس کو پلواما بولتے ہیں لیتپورا جگہ ہے جہاں پر وہ بلاسٹ ہوا تھا تو ادھر یہ بلاسٹ ہوا that is part of ساؤت کشمیر ویلی تو پورے ویلی میں محدود کر کے رکھ دیا کچھ جمو میں بھی ایکٹس ہوئے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یہ منع نہیں کرنا چاہے جمو میں بھی کچھ ہوا ہے لیکن کم ہوئے ہیں بہت زیادہ تر ویلی میں رکھ دیا ہے نا یہ ویلی سے باہر کر نہیں پائے تو یہ تو پاکستان نے کر دیا جس کو ہم نے contain کر دیا ویلی بار وہ بھی ختم ہو گئے وہ بھی ایکٹس بہت کم ہو گئے ہر تالے بند ہو گئے یہ جیسے ہم نے پھشلے ویڈیو میں بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ حریت حریت ہم سب سونے کے لئے چلے گا دیار فاسٹ اس لیپ ان کو سلا دیا ہم نے حریت کو پرمننٹلی سلا دیا طاہر صاحب ایک چھوٹی سی بات دی پاکستان کو اس کا کیا loss ہوا ہے پاکستان کا جو کشمیر obsession ہے وہ آرٹیکل نیچے لنک پہ اگر لوگ چاہیں گے دیکھیں گے پاکستان کے کشمیر obsession نے پاکستان کو پاکستان کی دو نسلہ برباد کر دی تین نسلہ برباد کر دی سر پاکستان میں آپ نے جہادی کلچر پیدا کرا وہ جہادی کلچر آپ نے کوشش کرا کہ جو ہم نے جہادی افغانستان میں پیدا کرے تو وہی کشمیر بھی آئیں گے جب میں جہانکے میں تھا پوسٹڈ تو وہاں پہ آتے تھے وہاں پہ چچن آتے تھے وہاں پہ چچن آتے تھے وہاں پہ سوڈنیز آتے تھے وہاں پہ افغان آتے تھے وہاں پہ پاکستانی یہ سب آتے تھے وہاں پہ دنیا بھر کے جہادی جہانکے میں آتے تھے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا ان کا تھا مقصد اس سے پاکستان کا اکانومی برباد ہو گئی پاکستان ڈپلومیٹکلی برباد ہو گیا آج پاکستان کو کوئی نہیں سنتا پاکستان اگر دو پہر کو دو بجے دو پہر کو دو بجے جب سورج آسمان پر سیدھا چڑھا ہو سر کی اوپر پاکستان بول دے کے بھی دو پہر ہو رہی ہے لوگ پھر بھی پردہ کیچ کے ایک بار چیک کرتے ہیں باہر جا کے سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کی ایکانومی جو ہے معیشت تباہ ہو گئی ٹھیک ہے سر پاکستان میں لون لے لیا پاکستان بھارت میں آمز لے اس میں فس گیا پاکستان میں ڈرگز آگئے پاکستان کا weaponization اتنا زبردست ہو گیا پاکستان کی پوری population radicalize ہو گئی سر پوری population کی population radicalize ہو گئی آج کی تاریخ میں عمران خان کو اگر عمران خان جاتا ہے جو بائیڈن کے پاس عمران خان جاتا ہے بوریس جونسن کے پاس عمران خان جاتا ہے پرنس سلمان کے پاس وہ اس کو گھانس نہیں دے رہے وہ علیدہ بات ہے لیکن اگر جاتا ہے ان کے پاس تو یہ کبھی یہ بات تھوڑنا کرتا ہے کہ آپ پاکستان کے لئے کیا بھلا کر سکتے ہو اور پاکستان کی پاپولیشن بھی اس کو جج نہیں کرتی اس پہ کہ بھائی تم کیا پیکج لے کر آئے تم نے کیا ان کو یہ بولا کہ یہاں پہ انجنرینگ کالجز سٹ اپ کرو کیا تم نے جو بائیڈن سے یہ بات کرنے کی کوشش کری کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ ایک کام کریے پاکستان میں ٹاپ مینجمنٹ کی انسٹیوٹ سٹ اپ کریے کیا بولے گے پرنس سلمان کو کہ اپنے ڈی سالینیشن کی ٹیکنالوجی آپ نے پاکستان کو کیوں نہیں دی بلوچستان میں اور سندھ میں جہاں پہ پانی کی قلت ہے ٹینکر مافیا ہے کراچی میں وہاں پہ سمندر سے کھارے پانی کو میٹھا پانی بنا کر ہم لوگوں تک پہنچا دے پاکستان میں سر ایسا ایک اسپتال نہیں ہے جو گلوبل سٹینڈرڈ کا ہو جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ڈیپ سے ہو جائے کرتے ہیں پیشنٹ مر جاتا اس لئے سب کے ساب انڈیا آتے ہیں ویزا لے کے انہوں نے یہ دنیا سے بھی مانگا یہ جائیں گے اگر ان کو آدھا گھنٹہ ملے گا آدھا گھنٹہ اگر عمران کھان کو ملے گا جو بائیڈن کے ساتھ تو ایک تو پیسہ مانگے گا کہ لون دے دو یا ایٹ دے دو دوسری چیز اس سے بولے گا کہ سر آپ کشمیر کے اوپر ایک بیان دے دو کشمیر کے اوپر بیان دے دو اس سے عام پاکستانی کا کیا لینے دے دا کشمیر گیا کھڑے میں تمہیں کیا لینے دے دا تم اپنے ملک کا دیکھو تمہارے گھر کا ہونی رہا ٹھیک تم دوسرے کے گھر میں جھاک رہے ہو تیتر سال سے چوتر سال سے ٹھیک ہے وہاں پہ تم نے آگ لگا دی پھر بھی تمہارا نہیں ہوا پاکستان نے کشمیر کے چلتے اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو برباد کر دیا اور ہنڈیا میں دو تین سٹرٹیجک تنکرز ہیں جن سے میری بات ہوئی تھی ہوں میں ریلی رسپیکٹ انہوں نے ہی میرے ساتھ جب بحث ہوئی تھی یہ آرٹیکل وہی سے نکلا اور ہماری جو بحث ہوئی تھی ہم لوگ زوم کال کے تھے اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے نشکرش اس کا نکالا جو ہم نے نچوڑ اس کا نکالا وہ یہی نکالا ہے کہ جتنا پاکستان اور کشمیر کشمیر کرے گا بھارت کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر جو ہے سر کشمیر گھاٹی جو ہے جو ویلی ہے کشمیر ویلی وہی پاکستان کو لے ڈو بے گی اور جتنا پاکستان کشمیر کرے انڈیا کے لئے اتنا اچھا ہے روز گانا گاؤ جو بائیڈن کے سامنے یونائٹڈ نیشنز کے سامنے ورلڈ بینک کے سامنے چائنہ کے سامنے سب کے سامنے کشمیر 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 کرو جتنا کشمیر کرو گے اتنے لون لوگے جتنا لون لوگے اتنا کا بیاج دینا پڑے گا بیاج کے لئے تم پھر لون لوگے ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں تم بنے رہو گے ہو سکتا ہے کل بلاک لسٹ میں بھی چلے جاؤ ایکانومی تمہاری طبع ملتان کا ائرپورٹ اسلام آباد کا ائرپورٹ سر ان کا کراچی کا ائرپورٹ ان کا ائرپورٹ گری وی ان کے موٹر وے گری ان کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں ایکانومی انڈیا کے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ انڈیا کے ساتھ ہر چیز انڈیا کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں یہ بھی اچھا ہے کریے آپ کریے پھر اور لوڑ لیجئے ایسا ہوتا ہے جب آپ آپ کے پاس پیسا نہیں ہوتا اور آپ کا ایک پڑوسی ہے جس کے پاس پیسا ہے آپ دیکھتے ہیں اس نے نئی کار گھری دی اور آپ اپنے آپ کو اس کا برابر دکھانا چاہتے ہیں آپ کے پیسے نہیں پھر آپ کسی سہوکار سے کسی بینک سے لون لیتے ہیں کہ اچھا تم نے مرسیڈیز لیا میں بھی تمہیں لے کر دکھاتا ہوں آپ بھی مرسیڈیز لیتے ہیں پھر وہ وی ایم ڈبلو لیتا ہے آپ بھی لیتے ہیں پھر وہ آڈی لیتا ہے آپ بھی لیتے ہیں تب تک آپ کا لوگ آپ کو بینک سے لون دینا منع کر دیتے ہیں وہ تو اپنی گاڑے گا کھرید تا رہے گا جو اس کو کھرید دیں اس کے پاس پیسہ ہے پاکستان میں عقل ہوتی نا سر پاکستان کہتی کشمیر وشمیر ڈالو گھڑے میں ہمیں کوئی لینے دینا نہیں ہے بیس تیس سال کے لیے we will only focus on our economy ہم صرف پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں گے جب معیشت مضبوط ہوتی ہے ڈیپلومیسی مضبوط ہوتی ہے domestically آپ improve کرتے ہیں لوگ آپ کا تیس سال تک پاکستان اگر سب کچھ بھول جائے سر یہ جہاد فیہاد جو بھی ڈراما کرتا ہے سب بھول جائے کہہ رہا کہ ہم ہمیں اسلامی ملکوں سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ہمیں صرف اپنے لوگوں کے حال ٹھیک کر رہے ہیں اور تیس سال تک ہمیں صرف آنکھوں میں پٹی باندھ گئے جیسے تانگے والا گھوڑا ہوتا ہے نا صرف ایسے پٹی باندھ دیتا ہے پاکستان اگر ایزا ملک یہ سوچ لے کہ ہمیں صرف economy اپنے improve کر رہی ہیں تو سب لوگ پاکستان کا موضوع سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی تو انہیں صرف بیکاری کی کوئی نہ سنتا نہ کوئی مانتا صرف یہ بات ہے گورت صاحب آپ تو بہت اچھے مشورے دے رہے ہیں پاکستان کو آپ تو ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ بہتر رستے پر چلیں اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور آپ کی عوام کا بھی بھلا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے مشورے پاکستان میں اگر کوئی سمیدار لوگ ہیں تو وہ ضرور سنیں گے آخر میں میں بات جیت جہاں سے ہم نے شروع کی تھی اسے ہی جوڑوں گا افانستان کے مسئلہ کے ساتھ آپ نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ چیچنیا کے لوگ سودان کے لوگ یہ سب کشمیر پہنچے تھے اور وہی طالبان کا احرہ تھا اب وہی طالبان لگتا ہے یا سیول وار میں انگیج ہو جائیں گے یا واپس آئیں گے پارشلی وہاں پہ گورنمنٹ بنانے میں یا ہو سکتا ہے فل گورنمنٹ بنانے میں تو کیا کشمیر کے لیے کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نئی جو ریسرجنس طالبان کی ہوگی سر ہو بھی سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن ہم نے بیس تیس سال میں سر اپنی گریڈز بہت افیکٹیو کر لی ہیں ہم نے بھی بہت سیکھا ہے اور ہم نے انٹی انفیلٹریشن گریڈز افیکٹیو کر دی راشتر ریفلز وہاں پہ پوری ڈیپلوئیڈ ہے انڈین آمی بورڈر پہ ڈیپلوئیڈ ہے اور دوسری بات ہے ہم طالبان سے دوست ہی کر لیں گے طالبان سے دوست ہی کر لیں گے ہم طالبان سے یہ بولیں گے کہ دیکھو ہمیں تمہارے ملک میں اپنے فوجی نہیں بیجنے ٹھیک ہے ہمیں تمہارے ملک میں فوجی نہیں بیجنے ایک سنگل فوجی ایک پسٹل بھی نہیں ہوگی ایک نائن ایم ایم کا راؤنڈ بھی نہیں ہوگا چھو لو ملک میں ہمیں نہیں بیجنا تمہارے ملک میں نہ ہم چاہتے ہم تمہیں کنٹرول کرنا کہ تمہاری فورنگ پولیسی ہم کنٹرول کریں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے لکھ کے لے لو ہم سے کاغذ پہ اب یہ بتاؤ تمہیں ہم سے کیا چاہیے سمپل سی بات پیسے چاہیے ایک بلین دو بلین پانچ بلین دس بلین کتنے چاہیے لے لو ہم سے لے لو سڑکے بنانے کیونکہ دیکھیں سڑکار ہے سڑکے تو بنائیں گے سکول بنانے اب وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو سکول میں نہیں جانے دیں گے وہ تمہارا انٹرنل مسئلہ ہے انڈیا تو نہیں بول سکتا کہ تم لڑکیوں کو بھیجو بولنا چاہے پر انڈیا نہیں بولے گا کیونکہ اس کا اندر کا مسئلہ انڈیا نہیں بولتا کبھی کسی کے اندر homework آپ کو سڑکیں چاہیے لوں آپ کو ڈیم چاہیے لوں آپ کو چاہیے کیا یہ ہو اس نہ کچھ تو آپ کو چاہیے ہوگا آپ بیس سال بھائی بیس سال آپ گفاؤں میں رہے ہیں جنگلوں میں رہے ہیں سہراؤں میں رہے ہیں آپ کو کچھ تو چاہیے ہوگا کیا چاہیے آپ کو آپ کو il externally generation کے پلانٹس چاہیے یہ لو آپ کو technology چاہیے یہ لو ہاتھیاروں کے علاوہ آپ کو جو چاہیے لو ہم منع تھوڑنا کر رہے ہیں ہم دوست ہی کر لیں گے کیا یہ کہہ سکتا ہے پاکستان پاکستان توڑتا افغانستان سے مانگنے کی چکر میں ہے نہیں یہ فیلسٹین سے امبولنس مانگ کے آگئے تھے صحیح تو بات یہ ہے کہ یہ کسی کو everybody needs money to run the country اور ہم افغانیوں کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھتے نہ ہم افغانیوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمارے بھائیوں اور ہم آپ کے بڑے بھائی نہیں ہیں ہم دونوں برابر کے بھائی ہی کانی ختم ہو گئی تو کیوں کریں گے ہم اٹیک ہم ان سے دوست ہی کر لیں گے اور باقی اگر ان میں سے کوئی elements ہیں جو پاکستانی کنٹرول میں ہے جو attack کرنا چاہتے ہیں ہم پہلے بھی ہم نے جیل تھا ابھی جیل لیں گے کوئی دکھنے انڈیا بہت بڑا ہے سر ہماری depth اتنی چاہتا ہے نا ہزاروں کلومیٹر کی depth پاکستان تھوڑنا ہے سر اتنا بلان بڑھ رہا ہے انڈیا سر انڈیا ایک سو تیس کروڑ بندے رہتے ہیں یہاں پر یہاں سے کشمیر چلی کر کنیا کماری جائیں گے پوری عمر چلی جاتی ہے ستر سال کی پہنچتے پہنچتے ہیں تو it's a very deep country that way بہت east to west not to south تو اتنا آسان نہیں جتنا پاکستان سمجھ رہا ہے and we are fully equipped and prepared بہت شکریہ مجھے گروہ واریا صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا آپ travel میں ہیں اس کے باوجود آپ ہمارے ویورز کو اپنا ساتھ دیتے رہنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو بہت اپیشیٹ کرتے ہیں thank you sir thank you very much sir ویورز بات چیز سن رہے تھے آپ میجر گروہ واریا صاحب کی ان کی ویب سائٹ پہ جائیے چانکیا فورم ڈاٹ کام اور وہاں پہ آپ articles بڑھیا سے پڑھئے اور جس article ابھی میجر صاحب نے ذکر کیا وہ میں اس ویڈیو کی description میں بھی دے رہا ہوں اور اگلے ہفتے آپ ہمارے ساتھ دوبارہ جڑیے میجر گروہ واریا صاحب کے خاص طور پر اس شوق میں جس میں وہ کھل کر بلا تکلف ڈھنگ سے باتیں کرتے ہیں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے ہمیں پیٹریون پر سپورٹ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ پی پال کے رہیں اور یوٹیوب کسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ ہمیں کریڈٹ کارٹ کے رہیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا نیریٹیب پریوار ہے جو ہم مل کر چڑانا چاہتے ہیں آج کا تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گروہ واریا جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تاکٹیویوٹو بیوٹیوب چینل اور پر سکتے ہیں